مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل قرآن میں آتا ہے اززانیت وززانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو دونوں کو سو سو کوڑے مارو کیا خیال ہے بھئی زنا بوری چیز ہے نا کیا ہو گیا سو سو کوڑے مارو ابھی ہمارے سپریم کورٹ نے کہا نا دوسری شادی کے لیے پہلی بی بی سی اجازت کے ساتھ یونین کانسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے اس کا مطلب زنا کے لیے کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے حلال کے لیے درجنوں پھٹیگے ہیں جس پروسس سے آپ کو گزرنا پڑے گا جس کورٹ نے بھی ماضی میں یہ قانون پاس کیا تھا ایک آدمی کے ضرورت اگر بی بی سے پوری نہیں ہو رہی بی 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 مار ہے اس کے ساتھ مسائل ہیں اور اس کو اجازت نہیں ملتی اور وہ شادی کر لیتا ہے سوری زنا کر لیتا ہے تو جہاں اس کو گناہ ہوگا وہاں اس کورٹ کو بھی گناہ ہوگا جس نے پہلی دفعہ یہ قانون بولو بھائی دوسری بات یہ کہ ان جج صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ ایک شادی دفتر کھولیں آپ ایک شادی دفتر کھولیں اور کہیں کہ جج صاحب جو ہے نا وہ ایک شادی دفتر کھول رہے ہیں صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ نکاح کی مشکلات خواتین کو زیادہ ہیں یا مردوں کو رشتوں کا تلاش کرنا خواتین کے لیے زیادہ مشکل ہے یا مردوں کے لیے یہ کوئی بھی ٹرائی کر سکتا ہے آپ بھی کھول سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ خواتین کی درخواستوں کی بھرمار ہوگی اور مرد مارکیٹ سے شاد یہ جس نے کر کے دیکھنا ہے نا وہ کر لے میں نے ان کے ذمہ لگایا تھا میرے پاس فون آتے ہیں نا رشتے میں نے ان کے ذمہ لگا تھی میں نے کہا آپ یہ نہیں کھول گئے دفتر کھول لیا حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے شادی دفتر کھولا مجھے کہا کہ اس کی ترغیب دیں لوگ سنت کے مطابق شادیاں کریں میں نے کہا حضرت نہیں چلے گا یہ دفتر میں نے کہا لڑکیوں کی بھرمار ہوگی لڑکے مارکیٹ سے لڑکے صرف وہ ہی آئیں گے جو چرسی ہیروینچی ٹائپ کی ہوں گے جن کو محلے پڑوس میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا شادی دفتر اگر کوئی لڑکا جا رہا ہونا تو وہ جانا ہی اس کی علامت ہے تجھے کوئی محلے میں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ چچہ ذات خالہ ذات پھوبی ذات کوئی بھی لفٹ کرا رہا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ شادی دفتر کھولے تو آپ دیکھیں کہ وہ ہوتا کیا ہے انہوں نے کہا اصل میں جہیز کی وجہ سے میں نے کہا جہیز سانوی چیز ہے بہت سے لڑکیاں جہیز دے رہی ہیں پھر بھی نہیں ہو رہی شادی ان کی جہیز کوئی اتنی بڑے مسئلہ نہیں ہے آج کل سکات میں بھی مل جاتا ہے وہ ٹھیک ہے نا لوگ محلے والے تعبون کر دیتے ہیں غریب لڑکی کے ساتھ تو میں نے کہا بندے ہی شاٹ ہیں تو کہہ رہے ہیں کیا پیدا نہیں ہو رہے ہیں میں نے کہا پیدا ہو رہے ہیں شادی نہیں کر رہے ہیں اور مر زیادہ رہے ہیں پیدا کم ہو رہے ہیں یعنی کم سے مراد لڑکیوں کے مقابلے میں موت کا ریشو لڑکوں میں زیادہ ہے تو میں نے کہا چلیں حضرت آپ ٹرائی کر کے دیکھیں تجربے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی حضرت نے دفتر کھولا تیل مہینے بعد میں گیا کہہ رہے کہہ رہے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا حالانکہ ان کا کتنا بڑا نیٹور تھا لاکھوں لوگ درس قرآن.com پہ ان کا بیان سنتے تھے انہوں نے اعلانات کی یہ مہم چلائی کخ بھی فائدہ نہیں ہو کیوں کہہ رہے ہیں لڑکیوں کی تو بھرمار ہے لڑکے مارکیٹ سے یہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں لڑکے مارکیٹ سے شارٹ تو میں نے کہا بھائی گچی پکڑ کے رکھنا موضوع جو جہاں سے میں نے وہ پھر تمہیں نہیں چھوڑوں گا بتا رہا ہوں تو لڑکے شارٹ ہیں تو میں نے ان سے کہا عرض کیا عرض کیا دیکھو یہ عدب ہے نا اردو عربی میں یہ عدب نہیں ہے عربی میں کہا پلتو لہو بس اردو میں کیا ہے عرض ابھی اردو کی بعض چیزیں بڑی خوبصورت ہیں بھائی اردو کو آپ حلقہ نہ سمجھو عربی کو یہ فضیلت ہے قرآن و سنت کی زبان ہے بلاغت کی انتہا کو پہنچوئی ہے لیکن جو عدب تمیز شائستگی عدب کچھ یہ اردو میں دوسری زبانوں سے بولو بھائی میں عربی سے تو کمپیر نہیں کر سکتا لیکن بہت ساری زبانوں سے اردو بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے تو میں نے حضرت سے عرض کیا مزہ آیا کیا نہیں آیا تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ جو مجھے ذرا ریشو بتائیں لڑکیوں کی درخواستیں کتنی اور لڑکے کتنے جو شارٹ ہیں شارٹ کا مطلب ختم تو نہیں ہوئے نا شارٹ کا مطلب تقریبا شارٹ ہیں تو انہوں نے کہا ساڑھے تین اور ایک کا تناسب ہے یعنی اگر ریشو نکالا جائے تو ساڑھے تین درخواستیں لڑکیوں کی اور ایک درخواست لڑکے اور پھر خودی عرض فرمایا کہ لڑکیاں ایک سے ایک پڑی لکھی موچی خاندانی اور لڑکے سارے مہنچو مہنچو بھی میری اپنی لغت ہے ان کی نہیں ہے لڑکے کیا ہیں مہنچو میں نے کہا حضرت جو پور گلشن میمار میں دفتر تھا میں نے کہا جو پورا کراچی چھوڑ کر آپ کے پاس یہاں لڑکا آ کے درخواست میں نام لکھوائے اپلیکیشن دے اس کا مطلب پورے کراچی میں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے محلے پڑوس میں کوئی تیار نہیں تھا تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ وہ کیا ہوگا مہنچو ہوگا تھوڑا سا پڑا لکھا ہوتا اسٹیبل ہوتا کسی قابل ہوتا تو آج کل خود لوگ رشتے پیش کر دیتے ہیں تو میں نے کہا حضرت یہ قیامت تک آپ کی تحریک کامیاب ہونے والی نہیں ہے یہ نیچرل طریقہ ہی نہیں ہے رشت شادی کے مسائل کو حل کرنے کا جو آپ لے کے چلے ہیں میں نے کہا نیچرل طریقہ وہ ہے جو قرآن و سنت نے بتایا مرد کو اجازت دے دو دو تین شادیوں کی تو مارکیٹ سے لڑکیاں کیا ہو جائیں گی شارٹ ہو جائیں گی پھر مرد کہہ گا مجھے جہیز نہیں چاہیے کماری نہ ملے یار کوئی طلاقی آفتہ دلا دو یار کوئی بیوہ دلا دو جہیز بن جہیز نہیں چاہیے بھائی اللہ کہ دیا میرے پاس مجھے لیڈیز چاہیے لوگ یہ کہیں گے پھر لیڈی چاہیے لیڈیز تو پھر زیادہ ہو جائیں گی تو یہی ہوتا تھا صحابہ کے دور میں میں نے کہا یہ حل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کا وہ تو بچارے شہید ہو گئے دفتر ابھی تک اسی طرح ہی چلتا ہے ساڑے تین اور ایک کی ریشو سے اور دو چار شادیاں ہوئیں کچھ کامیاب بھی ہوئیں بہت ساری ناکام ہوئی ہیں کیونکہ جوڑ کی شادیاں نہیں ہوئیں تو اب وہ ہمارے جو جج صاحب ہے انہوں نے کہا کہ یونین کانسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے ایک صاحب مجھے کہنے تھے مختی صاحب یونین کانسل سے بھی میں نے کہا آپ اپنے باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے تو یونین کانسل کے حد تمہارا باپ ہے کیا شریعت نے دوسری شادی کے لیے باپ کی اجازت کو بھی ضروری قرار نہیں دیا کیونکہ یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور آپ کی ضرورت ہے آپ خود فیصلہ کریں گے مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے تو جو چیز آپ فیصلہ کر سکتے ہو اس میں آپ کے اببا بھی فیصلہ اببا یہ تو بتائیں گے بیٹا یہاں کرو یہاں نہیں کرو تمہارا تجربہ کم ہے میرا تجربہ زیادہ ہے اس خاندان میں کرو یہ اچھے لوگ نہیں ہیں میں پتا ہے یہ صرف شکل و صورت نہیں دیکھو یہ ایسے مشورے اببا بہت اچھے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کرنی نہیں ہے میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ ما شاء اللہ جب بیس بائیس سال کا ہوا تو اس نے کہا شادی کرنی ہے اس کو خاندانی مسئلہ لگتا ہے ہمارے ساتھ اس نے کہا کیا کرنا ہے ظاہر ہے جب روٹی کاؤ گے تو ضرورت ہوگی نا تو خاندان میں ایک صاحب کہنے لگے اس کو کیا ضرورت پڑ گئی ابھی سے بائیس سال کا اس کو کیا ضرورت بار بار مجھے کہہ رہے تھے اس کو کیا ضرورت میں نے کہا بھائی اس سے پوچھو اس کو کیا ضرورت ہے روٹی وہ کھاتا ہے انڈے وہ کھا رہا ہے پراتھے وہ کھا رہا ہے تو اسی کو پتا چلے گا نا اب بھائی دیکھو ہوتل میں میں جاؤں میں کہوں مجھے دو روٹیاں چاہیے مجھے تین روٹیاں چاہیے مجھے ایک روٹی چاہیے تو بیرہ آکے پوچھ رہا ہے محلے آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی دو روٹی کھانے کی آپ کو کیا ضرورت بھائی مجھے پتا ہے مجھے کتنی ضرورت ہے تو جج صاحب یونین کانسل کو نہیں پتا کہ اس کو ضرورت دوسری تیسری چوتھی کی ہے یا نہیں ہے یہ اس بندے کو پتا ہے باقی بیوی سے اجازت لینے کا مطلب آپ دوسری پہ پابندی لگا رہے ہیں عورت کیوں اجازت دے گی بھائی اپنے اوپر سوکن آئے ہاں شریعت نے یہ کہا ہے مرد کو کہ حقوق ادا نہیں کر سکتے تو تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں یہ لیبرل لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ یونین کانسل یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ حقوق ادا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے یونین کانسل کا باپ بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک تو اللہ نے قرآن میں آپ کو خطاب کر کے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خود سے اپنے بارے میں یہ ڈر ہے کیونکہ انسان اپنے آپ کو جتنا اچھا جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا تم اگر خود سے ایفورڈ نہیں کر سکتے برابری نہیں کر سکتے پھر تمہیں اجازت نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور سے مشورہ لوگو فیصلہ کرے گا خوف تمہارا اپنا محتبر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں شریعت نے باپ کی اجازت جو آپ جو آپ کے لئے سب سے زیادہ خیر خواہے اس کی اجازت کو کل ادم قرار دیا بیوی جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے آپ کے شادی سے اس کی اجازت کو ضروری قرار نہیں دیا تو یونین کانسل کیا لگتی ہے بھئی ہماری یونین کانسل کیا لگتی ہے ہماری تو یہ لوگ خود اپنا مزاق اڑواتے ہیں خود اپنا مزاق ایک صاحب کہنے لگے کہ مرد کو اگر اجازت ہے تو عورتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے میں نے کہا عورت کو بھی آپ چار کی اجازت دے دیں مرد کو بھی تو ایک عجیب تماشا سامنے آئے گا ایک آدمی کی چار بیوی آئیں اور اس کی چاروں بیویوں کے چار 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 مردیں ہر ایک کے آپ کے علاوہ بھی تین تین ہیں کیا خیال ہے یہ ہو جائے گا نا آپ کی چار اور پھر آپ کی چاروں کے چار چار اور پھر ان چاروں ان تینوں میں سے ہر ایک کی چار چار الگ سے بیویاں تو پورا ایک یہ کیا ہو جائے گا تو بات کرنے سے پہلے انسان سوچے تو میں زبان سے بول کیا رہا ہوں سوچے تو صحیح انسان میں زبان سے بول کیا رہا ہوں پھر نصب میں کتنا خلل واقع ہوگا پھر میڈیکلی فیزیکلی جب دیکھا جائے تو ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر متفق ہیں کہ مرد میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہوتی ہیں عورت میں مرد سے کئی گناہ کم ہوتی ہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے تو آپ مرد کو بھی مجبور کرو کہ ایک عورت میں گزارہ کرے عورت بھی ہے ایک مرد تو اس کا مطلب اس معاملے میں آپ میں اور عورت میں کوئی فرق ہے ہی نہیں کیا خیال ہے بھئی ایک پہلوان ہے اور ایک کانگڑی ہے آپ پہلوان سے کہتے ہیں تو نے بھی ایک روٹی کھا نہیں ہے کانگڑی سے کہتے ہیں تو وہ پہلوان بولے گا یار میرے اور اس کانگڑی میں تم نے کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے یعنی میں اس معاملے میں اس جیسا ہوں بھئی نہیں میں تو پہلوان ہوں تو ایک باس ہے ایک امپلائے ہے دونوں کو ایک جیسا پروٹوکول دے رہے ہیں آپ تو وہ باس کہے گا کہ یار مجھ میں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت امپلائی کی طرح ہے یا عورت ماذا اللہ کانگڑی کی طرح ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں ہر مثال کو لوگ غلط لخ لے کے جاتے ہیں سب سمجھانے کے لیے عورت کی بڑی عزت ہے اسلام میں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ڈیزائرز مرد میں عورت سے زیادہ ہیں یہ تو حقیقت ہے دیکھو اس پہ بہت سارے شواہد ہیں اگر کوئی مرد عورت کی طرف غلط نیت سے دیکھے اور عورت جوتا اٹھا کے اس کو مارے ایسے واقعہ صبح و شام ہوتے رہتے ہیں لیکن کوئی عورت مرد کی طرف غلط نہیں ہے سے دیکھے تو آج تک سوائے چار پانچ آدمی ہوگے کسی نے جوتا اٹھا کے بولو بھائی کیوں اندر سے مرد کے دل میں ایسے لڈو پھوٹتے ہیں اوپر اوپر سے ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں کہ بہت غلط دیکھو ایسے نہیں کرتے ساری رات اسی کے خوابوں خیالوں میں تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ فوراں بڑک اٹھتا ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا قرآن مجید میں کہ ان کو ایک عورت نے دعوت دی مگر اپنا دامن بچا کے نکل گئے بچا لیا کتنی بڑی نیکی کتنی بڑی نیکی قرآن بیان کر رہا ہے حدیث میں آتا ہے کوئی عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے اور کہے مجھے اللہ کا خوف ہے اللہ قیامت میں عرش کے سائے میں اس کو لے کر آئے گا لیکن ایسی فضیلت عورت کے بارے میں نہیں ہے کہ مرد عورت کو دعوت دے تو وہ بچا لے تو وہی اس نے تو بچا نہیں ہے وہ تھوڑی آپ کو لفٹ کرائے گی ہاں کسی پر عشق ہو جائے اس کو کوئی بہت ہی کوئی لٹو ہو جائے کسی کے اوپر وہ ایک الگ بات ہے لیکن نورملی ایسا نہیں ہوتا یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے نائٹ فال کی کسرت مردوں میں ہے عورتوں میں نہیں ہے ڈیزائرز اللہ نے زیادہ رکھی ہیں اگر آپ اس کے لئے حلال پر پابندی لگائیں گے تو اس کے قدم کہا جائیں گے حرام کی طرف جائیں گے تو آپ نے اب اس کو حلال روکنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ آپ یہ دوسری شادی پر ہی پابندی ہے اس پہ تو لوگ اچھلیں گے بھئی یہ تو قرآن میں اجازت ہے ساری دنیا ہمیشہ سے مسلمان کرتے آ رہے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنا مشکل بنا دیں کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹھوٹ آپ کے بیوی سے پرمیشن یونین کانسل سے پرمیو آدمی کہے گا چھوڑو انٹینشنوں میں ویسے میں آپ کی اطلاع کیلئے ارز کر دوں کہ پاکستان میں ایک پوزیٹیف چیز یہ ہے کہ بارحال چار کی اجازت ہے چاروں بیویاں آپ کی نادرہ میں ریجسٹرڈ بولو بھائی ہو جائیں گی تو جب تک وہ کیس جب تک خام خامے پولیس اٹھا کے آپ کو اندر نہیں کر دے گی آپ کی پہلی وائف کیس کرے گی آپ کی خلاف تو آپ ایک مہینے کے لیے بولو نا یار تو پہلی وائف پاگل ہے جو آپ کی خلاف کیس کرے گی ہے یہ میں واقعہ سناتا ہوں پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک آدمی نے دو شادیوں کی نا تو وہ بیوی نے بہت رییکشن کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ بیوی کو دھمکی دو کہ میں جا رہا ہوں دونوں بیویوں کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں میں تو وہ کہنے لگے یار وہ تو میری بیوی بھاگنے دے گی اس نے کہا بھاگنے نہیں دے گی وہ آپ کو کیوں بھئی کہہ رہے ہیں وہ آدھا برداشت نہیں کر رہی کسی اور کا ہو پورا ہی غائب ہو جائے وہ کیسے برداشت کرے گی ہے اس کو غم اس کا ہے کہ میرا میاں آدھا مجھ سے چھوڑ گیا تو پورا ہی چھوڑ جائے وہ بیوہ ہونا یا بالکل ہی آپ کے مارکیٹ سے شارٹ ہونا تو جو بھی عزتدار عورت ہے شریف عورت ہے ٹھیک ہے غم ہوتا ہے عورت کو یہ ایک حقیقت ہے غم ہوتا ہے اس میں دور آئی نہیں ہو سکتی جب سوکن آئے گی اس کو تکلیف ہوگی اس کو غم ہوگا لیکن شریعت نے اس چھوٹی ٹینشن کو بڑی ٹینشنوں سے بچانے کے لیے برداشت کرنے کا حکم دیا اسلام نے کہا ہے کہ بھئی یہ غم ٹھیک ہو جائے گا کچھ دنوں میں اس کی تلافی ہو جائے گی یوز ٹو ہو جائے گی عادت ہو جائے گی جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو بھی کیا ساری زندگی روتی رہتی ہے بیٹھ کے کتنی محبت ہے اپنے شور سے ایکسیڈن میں مر گیا کچھ دنوں میں چار مہینے دس دن کے بعد عدد پوری ہوئی پھر تھوڑے دن ایک سال کے بعد پھر ہسی خوشی گھوم رہی ہوتی ہیں تو جب بیوہ ہونا کا غم کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے تو یہ دوسری شادی کا غم بھی کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا تو شریعت نے کہا نہ کرنے میں جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں نہ کرنے میں یہ ہوگا کہ ایک عورت کو تو پورا پورے میاں ملیں گے کروڑا روپے ایک ایک عورت اپنے شور سے آمدن سے کھا رہی ہوگی اور اسی خاندان میں اسی گلی محلے میں اسی کیمیورٹی میں سینگڑوں عورتیں ہوں گی جو روٹی کو ترس رہی ہوں گی جو اپنی حلال خواہش کو ترس رہی ہوں گی ان کو اولاد نہیں ملے گی ان کے بچوں کا کوئی کفیل نہیں ہوں گا وہ مجبور ہوں گی بوائی فرینڈ بنانے پر اور جب وہ بوائی فرینڈ بنائیں گی تو جس کو فرینڈ بنائیں گی اس کا گھر بھی کیا ہوگا متاثر ہوگا آج ہمارے ہاں حلال پر پابندی ہے تو حرام دوستیاں شروع عورت کو اپنے شوہر پر اتمنان نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے دس دس لڑکیوں کے موبائل فون میں نمبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے سیپ تو یہی کلچر ہماری عدالتیں چاہتی ہیں کہ یورپ والا یہی کلچر آ جائے یورپ میں شادی پر پابندی ہے لیکن بیوی ایک ہوگی گرل فرینڈ کتنی ہوگی دس اور ان کی وہ بیوی اس دس گرل فرینڈ کو برداشت کر رہی ہوگی میں نہیں کہتا سارے ایسے ہوتے ہیں لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں وہاں اور جو وفدار ہوتے بھی ہیں نا تو وہ ایک عمر کے بعد جا کے جوانی کی ساری مستیاں نکالنے کے بعد چالیس سال میں جا کے پھر وہ ایک گرل فرینڈ تمیز سے بنا کے اب میں تمہارا ہوں خالی اب کیا رہ گیا بھائی تو اسلام کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے میرے بھائی اسلام کا کوئی متوادل نہیں ہے ہماری عدالتیں بچاری ان کو کیا پتا شریعت کا اسلام کا اسلامی لاہ کو اس نے چھیڑنے کی کوشش یہ انگریس کی ایک پوزیٹف چیز ہے کہ جہاں بھی وہ گیا ہے اس نے مذہب کو نہیں چھیڑا میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے قوانین انگریس کے دور میں زیادہ اچھے تھے بنسبت آج انگریس کے دور میں جو طلاق کا عدالتوں کا نظام تھا سو فیصد اسلامی تھا بلکہ فقہ حنفی کے مطابق تھا اس نے کہا یہاں کی 99 فیصد عوام فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے تو طلاق کا پورا سسٹم فقہ حنفی کے مطابق اس نے علماء سے کہا تھا آپ فیملی لاہ بنا علماء نے بنا کے دیا وہ رائچ کیا انہوں نے لیکن اب طلاق کا قانون بھی شریعت کے مطابق 1961 میں جو آئیلی قوانین بنے جناب ایوب خان نے یہاں کے سارے علماء کو چھوڑ دیا برے صغیر کے انڈیا کے پاکستان کے سعودیہ کے سب علماء کو ایک طرف رکھے مصر کے کوئی صاحب بلوائے اور انہوں نے آکے فیملی لاہ بنایا اور طلاق کا شریعت کے بلکل خلاف قانون عدالتوں میں دیکھو ان کو کیا تھا کہ اپنی مردی کا اسلام چاہیے تھا تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ملا تو مصر سے ایک پروفیسر صاحب کو بلا کے پھر اس کو مشرف با اسلام کیا اس قانون کو جو غلط قانون تھا ان سے فتوہ لیا کہ یہ اسلام کے مطابق اور وہ نافذ پورے پاکستان میں ان کو کوئی علم نہیں ملا پورے انڈیا میں نہیں ملا بنگلہ دیش میں برما میں سعودی عرب میں عرب ملکوں میں کوئی نہیں ملا کہاں سے مصر بھی ایک عرب ملک ہے لیکن وہاں سے اپنی مردی کے بلا کے نہ وہ نافذ کر دیا تو ہمارے نہ طلاق کا کوئی سسٹم ہے شریعت کے مطابق نہ خلا کا سسٹم خلا میں تو بلکل ہی بیرہ روی کا شکار ہے تو اس لیے آپ نے اگر دوسری شادی کرنی ہو کسی بیوہ کو طلاق کی آفتہ کو سہارا دینا ہو تو آپ بیگم کو اعتماد میں لینے کی ضرور کوشش کریں اعتماد میں لے کے کام کریں گے اچھا ہوگا اور سمجھدار ہوگی تو انشاءاللہ اعتماد میں آ جائے گی کہ بھئی میرا میاں برائی نہیں کر رہا زینہ نہیں کر رہا اتنے راستے کھلے میں میرا میاں بقاعدہ گھر بسا رہا ہے تو وہ انشاءاللہ ساتھ دے گی نہیں دیتی ساتھ تو آپ کر سکتے یونین کانسل سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے وہ انشاءاللہ ریجسٹرڈ بھی ہو جائے گا مسئلہ جب بنے گا جب آپ کی بیگم آپ کے خلاف عدالت میں چلی جائے اور وہ بہت بےوقوف ہوگی اگر وہ آپ کے خلاف عدالت میں جائے گا کیونکہ جو گئی ہیں تو وہ ہماقت ہے نا لے آئے گی کیونکہ جب ایک مہینے کے لئے آپ اندر ہوں گے تو خرچہ پانی اس کا کون اڑائے گا بولے گی ہم تو پہلے آدھا میاں تھا آدھے سے بھی گئی تو پونا رہایا گا یعنی اس کے صرف برکتیں رہ جائیں گی یادیں رہ جائیں گی اور پھر جس عورت کو جس شہر کو اس کی بیوی جیل بھیج دے تو اس شہر کو اس عورت کو پتہ نہیں کہ واپسی پہ اس کے جذبات کیا ہوں گے میرے بارے میں تو وہ تو ظاہر ہے پھر طلاق کی طرف بات چلی جائے گی وہ تو بہت خطرناک ہو جائے گا تو حکومت اس سے اور ہمارے فیملی سسٹم کو کیا کر رہی ہے تباہ کر رہی ہے عورت کو یہ رائٹ دے کے اس کا مطلب ہے پھر ڈیورس ہوگی جب وہ اندر جائے گا میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بیوی نے کیس کیا تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں دو چار مہینے جیل کاٹ کے آجاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے طلاق نہ دو بیوی کو آجاؤ چار مہینے جیل ویل کاٹ کے آجو چلو یہی کر سکتی تھی بیگم ٹھیک ہے پھر دونوں کے ساتھ برابری شروع کر دو پھر تیسری میں ایک چھے مہینے کا تو جیل کا بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا قیدیوں کا پتا چلے گا ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے نا بھوک کیا چیز ہے تو جب جیل میں جاؤ گے تو پتا چلے گا یار جیل کیا چیز ہے تو نیک ہو کے نکلو گے انشاءاللہ اور وہاں تبلیغ شروع کر دو اور بھی آپ جیسے چار چار شاتیوں والے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ تو ایک پورا گروپ بنا لو کیا کہلے اس لئے اس قانون سے گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے اور یونین کانسل والا ہمارے بھی تعلقات ہیں یونین کانسل والوں سے تو یونین کانسل والوں کو بھی یہ قانون سمجھ بھی نہیں ہے کوئی کہیں گے یہ خود کر رہا ہے تو ہم سے کیوں پوچھ رہے بھائی ہم تیرے کیا لگتے ہیں تو ایسے یہ ایک بنا ہے یونین کانسل والا خود کیا کرے گا کسی سے نہیں پوچھے گا تو یہ عورتوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے خواتین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جج صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ جو خواتین لاکھوں بیوہ طلاقی آفتہ بیٹھی ہیں ان کا کوئی حل بتاؤ وہ کہتے ہیں جو کمارے ہیں وہ کریں نا شادی ان سے بھائی نہیں کر رہے اب آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو شادی نہیں کرا سکتے جو کر رہے ہیں ان کے اختیارات بڑھا دیں آپ کہ بھائی جو کرنا چاہتے ہیں وہ چار رکھ سکتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی جو جاں مردی جا کے مو کالا کریں اب یہ قانون تو حکومت نہیں بنا سکتی جو بھی غیر شادی شدہ ہیں ان کو گن پوائنٹ پہ شادی کروائی جائے گی ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے وہ تو جب آدمی زبردستی کرے گا کون کرے گا محبت کون کرے گا یہ تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو چار آدمی ڈوب رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے چار آدمی کھڑے ہوئے ہیں اب ان میں تین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں تو ایک کی ذمہ داری بڑھ جائے گی نا ہم ایک کو کہیں گے یہ تو نالائق ہیں تجھے اللہ نے انسانی جان کے بچانے کے جذبہ تم میں رکھا ہے تو تم ان چاروں کو بچا لو یہی کہیں گے نا تو ہم یہ کہیں گے اتنی ساری عورتیں ہیں مرد نکاح نہیں کر رہے تب ہی عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے تو بھئی جو کرنے والے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری بولو بھائی بڑھا لیں وہ اپنی ذمہ داری بڑھا لیں کہ بھئی وہ ایک کے بجائے زیادہ کی کفالت کریں اور رہا یہ مسئلہ اس پہ بھی لیبرل لوگ ٹی وی پہ آج کل یہ بہت اٹھا رہے ہیں کہ پسند کی شادی مرد کو جہاں کوئی اچھی لگتی ہے شادی کر لیتا ہے یہ کیا اس کے حق پہ کچھ بریک لگنی چاہیے یہ کیا یار ادھر کوئی پسند آئی ادھر شادی تو بھئی جب شادی ہوگی تو پسند خود بخود جب شادی کی ضرورت کو مان لیا گیا کہ بھئی نکاح عورت یعنی مرد کو زیادہ شادی ہیں ایک ضرورت ہے معاشرے کی تو جہاں شادی کا لفظ آئے گا پسند کا لفظ خود بخود اس میں ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ ناپسندیدگی کی شادی شادی یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پسند جہاں مرد کو پسند آ رہے ہیں شادی کر لے تو اس کا مطلب جہاں پسند نہیں آئے وہاں کرے کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں بھئی جہاں پسند نہیں آئے گی وہاں کر کے نبھائے گا وہ پھر یہ کہ وہ جہاں پسند آئے وہ اپنی مردی سے کرتا بھئی کرتا نہیں چلا جائے چار کے بعد بریک اور چار بھی کوئی آسان نہیں ہے کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک انٹرویو سن رہا تھا ایک بڑے مشہور لیبرل آدمی ہے لیبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ان کا کام ہی علماء کے خلاف بولنے ہیں تو وہ کہنے لگے یہ کیسا قانون ہے کہ مرد کو کوئی بریک ہی نہیں ہے کرتا چلا جائے پوچھنے والا ہی نہیں ہے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے ایسے نا یہ اسٹائل ہوتا ہے ان کا میں نے کہا کاش مجھے اس کے سامنے بٹھاتے ہیں میں اس سے کہتا ہے نمبر بھائی جب وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا ہے جب وہ کہیں پیغام بھیجے گا تو لڑکی والے بھی دیکھیں گے کہ یہ اس قابل ہے کہ دو بیویاں رکھ سکتا ہے کہ اپنی آپ کی مرضی سے ہوتی تو یہ سب آٹھ ہٹ کر کے بیٹے ہوئے ہوتے جب آپ کہیں پیغام بھیجیں گے تو لڑکی والے بھی تو چیک کریں گے کہ یہ پہلی بیوی کے ساتھ حالات کیسے ہیں اس کے حقوق اس کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور مالی لحاظ سے ایفورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اس کا دل چاہ رہا ہے ہمیں بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا وہ بھی تو دیکھیں گے اور وہ زیادہ پہلی میں اتنا نہیں دیکھا جاتا دوسری میں تو اور زیادہ دیکھا جاتا ہے بھائی تجھے دوسری پہ کیسے دے دیں ہم کمارے کو کیا کچھ پاپڑ بھیلنے کے بعد جو ہے نا وہ لڑکی والے اپنی بیٹی دیتے ہیں دوسری پہ تو اور ٹینشن ہے وہ نہیں دیتے اتنے آرام سے وہ کہتے ہیں بھائی تم دوسری کر رہے ہو تم کیسے رکھو گے تمہیں زیادہ دلائل دینے پڑیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے اور دوسری بات یہ کہ جب دے دی انہوں نے پورا چھان پھٹک کے چیک کر گے ہاں بھائی انسان کا بچہ ہے ذمہ دار ہے دینے کے بعد پھر آپ کی ٹینشن کیا ہو گئی ڈبل ہو گئی میں نے کئی لوگ دیکھیں چار کا جذبہ تھا دوسری کے بعد کا بس بس مفتی صاحب بہت ہو گیا ایسا بھی ہیں گرل فرینڈ کا مسئلہ ہے کہ رکھتے چلے جاؤ رکھتے چلے جاؤ اس پہ یہ کمبخت لبرل لوگ کبھی بھی بات نہیں اٹھا دی گرل فرینڈ میں ہے کہ بی بی ایک رکھو گرل فرینڈ رکھتے چلے جاؤ رکھتے چلے نمبر ڈیلیٹ کرتے جاؤ نیا نمبر لاتے چلے جاؤ لاتے چلے جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کمبختوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کام پہ جو پیغمبروں کی سنت ہے جو حلال راستہ ہے جس سے حلال اولاد ملتی ہے جس سے انسان کو سسرال جیسا خاندان ملتا ہے رشتداری مضبوط ہوتی ہے ایک کمیونٹی بنتی ہے دکھ در میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں زنا کے راستے بند ہوتے ہیں وراست تخصیم ہو کے پھیلتی ہے جب مالداروں کے اولاد اور ان کی بیویاں زیادہ ہوں گی تو دولت کی تخصیم میں ان کے خاندان میں تخصیم مالدار آدمی ایک شادی کرے ایک بچہ پیدا کرے اس کی تخصیم ایک بچے میں چلی آئے گی یہ دولت کی جو سرکولیشن ہے یہ نیچرل طریقے سے نہیں ہوتی میرا اس پر ایک ماضی میں دس سال پہلے بیان ہوا تھا کہ اگر محاشرے میں اجازت دے دی جائے زیادہ شادیوں کی تو زیادہ تر مالدار لوگ کریں گے کیونکہ ان کو رشتے ملنا آسان ہوتے ہیں جب وہ کریں گے تو اور عبادی کا ریشو مالداروں کا خود بخود بڑھے گا جب مالداروں کا بڑھے گا تو ان کی وراثت جو گراف ہے نا وہ یوں سے یوں ہوگا سوال میں آرہی ہے بات ان کی جو وراثت تخصیم ہوگی وہ ایسے ایسے پھیلے گی تو وراثت آبادی میں ڈیوائیڈ ہوگی یہ معیشت کا ایک بڑا بہترین اصول ہے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک آدمی کی پوری وراثت کا مالک ایک ہی آدمی ہوتا ہے یہ وراثت یہ مال کی اور دولت کی تخصیم کا غیر منصفانہ طریقہ ہے نہیں آری میرے خالے بہت سے اب بھی نہیں آری تو پولیس کے علاوہ میرے پاس کوئی آفشن نہیں ہے یہ میرا پورا بیان نہیں اس پر میں معیشت کی اس پر آپ کو بہت سار اشکالات ہوں گیا پر میں پورا ایک بیان ڈیٹیل میں کر چکا ہوں گی میں اس کو دورانی رہا تو اس لئے ہم کہتے ہیں بھائی وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدیثًا اللہ سے بہتر بات کسی کی وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدیثًا کہ اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں قرآن میں حکام دی ہیں اسی کو فالو کرو باقی ہم کسی کو نہیں مانتے بھائی اللہ اس کے رسول کے بات مانتے ہیں اللہ رسول سے مقدم ہم کسی کو نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ سب سے بہتر ہے سب سے بہتر ہے